موسیقی اسلام علیکم کتابوں پر تفسرے کی سیریز گوشہ ایک کتب میں خوش آمدید ناظرین کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو چھو جاتی ہیں اور تاہیات آپ کی پسندیدہ کتب میں شمار ہوتی ہیں آج ہم ایک ایسی ہی کتاب کا ریویو پیش کر رہے ہیں جس کا ہر باپ پیراغراف یا سطر شیئر کی جانے کے قابل ہے لیکن توالت کے پیش نظر ویڈیو کے آخر میں چند اختباسات دیے گئے ہیں تمہید و تعرف آغوش نبوت میں تربیت پانے والے صحابہ اغدس کی زندگیاں ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں ان مبارک ہستیوں کے آلہ مقام و مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے متعلق رضی اللہ عنہم کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں انہی میں سے ایک نام جلیل المرتبت صحابی حضرت بلال رضی اللہ عنہم کا ہے ایک ایسا خوش نصیب غلام جسے نور ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو عرش کی بلندیوں پہ اپنا نام سابقون اولون کی فیرس میں لکھوا لیا اسلام کی شناخت ازان ہے اور ازان کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہم کا نام تا قیامت لازم و ملزوم ٹھیرا ہے بلال رضی اللہ عنہم ایک ایسی کتاب ہے جس میں موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخ پانے والے اس لازوال اسلامی کردار کے شب و روز کا احوال سید سلیم گلانی نے کچھ اس ڈھنگ سے قلم بند کیا ہے کہ ہر سطر پر قاری کا دل حضرت بلال رضی اللہ عنہم کی محبت و عقیدت سے انتہائی لپریز ہو اٹھتا ہے یہ کتاب دراصل ایک تصوراتی انٹرویو پر مبنی ہے جو دمشق میں بیس ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ عنہم کی وفاظ سے چند ماہ قبل تاریخی حقائق کی روشنی میں لیا گیا مسنف کا تعرف سید سلیم گلانی ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کزرے ہیں وہ ایک ہماچہت عدبی شخصیت اور ریڈیو پاکستان کا ایک بڑا موتبر اور قابل فخر قیمتی سرمایہ تھے پچاس کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے سلیم گلانی تین سال کے لیے وائس آف امریکہ سے بھی وابستہ رہے اس کے بعد ٹرانسکپشن سرویس کے ڈائریکٹر بنے اور پاکستان کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کا آغاز کیا جس میں تحریک آزادی کے لیڈر وہ کارکنان اور ملکی غائدین کی تقاریر علماء دین، عدبہ اور شورہ کی نگارشات ان کی آوازوں میں ریکارڈ کی یہ کام آج کل سینٹرل پروڈکشن یونٹ یعنی سی پی یو کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا موسیقی خصوصا غزل گائیکی میں بھی نئے فنکار اور ان کے لیے نئی جہتیں متعرف کروائیں وہ شاعر، عدیب اور فلسفی ہونے کے علاوہ ایک مکمل بروڈکاسٹر اور بہترین منتظم تھے بلال رضی اللہ عنہو اور ایک ناتیا مجموعے سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی ایک تصنیب تفہیم الاسلام بھی ہے جو ایک نو مسلم شیخ عیسیٰ نور الدین احمد کی کتاب انڈرسٹینڈنگ اسلام کا ترجمہ ہے جبکہ مسجد قرطبہ نامی کتاب کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا پچیس دسمبر دو ہزار آٹھ کو سید سلیم گلانی دنیا علم و عدب میں وسیع خلاچ چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے تحقیق و تجزیہ پیش لفظ کتاب کے مصنف کے آخری الفاظ آئیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں پڑھ کر جب آپ پہلے باپ کا آغاز کرتے ہیں تو دراصل ایک عہد ایک معاشرت اور زمانے سے مربوط ہو جاتے ہیں کتاب اپنی ابتدائی سطور سے ہی کشش کی حامل ہے ابتدائی فقروں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تعرف کا انداز کچھ ایسا ہے کہ قاری ان سے قدیم دلی لگاؤ محسوس کرتا ہے یہ کتاب عرب معاشرے کی جاہلانہ ثقافت کے ایک عظیم اسلامی انقلاب میں ڈھلنے کی تاریخی داستان ہے انتہائی مربوط روان اور شستہ تحریر کی حامل یہ کتاب شروع سے آخر تک قاری کو اپنی گرفت میں لیے رکھتی ہے اس کے علاوہ منظر نگاری کرداروں کے تاثرات ان کی شخصیت کے مطابق لب و لہچہ اور مقالمے حالات و واقعات کا تسلسل تاریخی حقائق کی روشنی میں مذہب اور معاشرت کا بیان یہ سب چیزیں سیرت نگاری کے فن پر مصنف کی مکمل گرفت کی اکاسی کرتی ہیں یہ کتاب اتنے دلنشین اور پر اثر انداز میں لکھی گئی ہے کہ قاری خود کو بلال کے ہر احساس میں ڈوبا ہوا پاتا ہے خودشناسی کے سفر در سفر میں بلال کی ہمراہی میں کہانی ختم ہو جاتی ہے مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں مصنف نے اس کتاب میں اسلامی تاریخ کے اس لازوال کردار کی زندگی وہ سوچ کے مختلف پہلوں کو اپنے تخلیقی ہنر کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بہت دلچسپ انداز میں اجاگر کیا ہے غلامی سے آزادی کا سفر بے ایمان کیفیت سے لے کر توحید کا اقرار کرنے اور بیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکن قرار پانے سے لے کر مکی وہ مدنی زندگی کی مشکلات اور ایمانی جد و جہد سے لبریس داستان آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یادوں کی صورت میں بلال کے ہمراں رہ جاتی ہے جسے ہی مسننف نے اس خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے کہ ایک بار پڑھنے پر بھی وہ ہماری یاد داشت سے مہف نہیں ہو پاتے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اس تصوراتی سوانہ حیات میں قاری دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ کی زندہ و جاوید کرداروں کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے اسلام کی عالی اخلاقی اقدار کا متعرف ہوئے بغیر نہیں رہتا جائزہ کتاب کی پہلی اشاعت جنوری انیس سو چورانوے میں ہوئی دوسری وہ تیسری اشاعت میں اس میں چند اہم اضافے کیے گئے دیدہ زیب ٹائٹل کے ساتھ کتاب کو انتہائی مناسب اور میاری انداز میں شائع کیا گیا کتاب کی قیمت بھی انتہائی مناسب ہے زبان و بیان اور علمی و عدبی ہر اعتبار سے یہ کتاب ایک شاکار کی حیثیت رکھتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کتاب میں رفاقت نبوی کا عظیم اعزاز رکھنے والے بلال رضی اللہ عنہ کی زبانی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دلکش بیان ہے جانساری اور وفاداری کی زندہ تمثیل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ ہر شخص کو ضرور پڑنی چاہیے اقتباسات ہر شخص کو ضرور پڑنی چاہیے 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 ہر شخص کو ضرور پڑنی چاہیے